ایکسپرس سپیشل ایک اور واقعہ کلوچستان جو پہلے ہی جہاں امن و امان کی صورتحال کافی مقدوش اور کوٹا میں ایک دھماکہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گتدہ اعتراض کے مطابق یہ خودکوش دھماکہ جس میں چھے اہلکاروں سمیت دس افراد شہید ہوئے اور چالیس کے قریب زخمی حیثی سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے نیمانو صاحب کا تعریف قرارہ چلو میرے ساتھ سکوریوز میں موجود ہوں گے جمشید چیمہ صاحب تعلق رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کراچی سے میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کریم خادر صاحب پاکستان بیپرز پارٹی صاحب کا تعلق ہے جبکہ ڈاکٹر رمیش کمار ممبر برائے قومی اسمبلی پاکستان مسلمی نماز صاحب کا تعلق ہے وہ بھی ساتھ ہوں گے کس دیر میں جبکہ جو کہ متحدہ قومی بومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر برائے قومی اسمبلی ہیں آپ کی طرف بھی آئیں گے آغاز کرتا ہوں چیمہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں چیمہ صاحب جو آج واقعہ پیش آیا ہے کیا دکھائی دے رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال ابھی تک ویسی کی ویسی ہے یا کچھ بہتری آئی ہے اور جو دوہزار سولہ کو دہشت گردی کے خاتمے کا ہم سال قرار دینے کے دعوے کر رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہلیں دہشت گردی کبھی بھی صرف بندوق سے ختم نہیں ہو سکتی یہ صرف آرمی یا پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو ختم ہی کر سکتی جب تک آپ اس کی نرسریز کو ختم نہیں کریں گے تک آپ کہلیں پیچی ایس کمک یہ سپورٹ آتی رہے گی نئے لوگ دہشت گرد بنتے رہیں گے وہ لسانی ایکسٹریمزم کی وجہ سے بنیں مذہبی ایکسٹریمزم کی وجہ سے بنیں غربت کی وجہ سے بنیں یا کسی آپ کہلیں غیر ملکی کسی ایجنٹ ہوں اس کی وجہ سے بنیں جب تک اور جو میں سمیتا ہوں جو نیریٹیو بنا تھا گورنمنٹ کا یا جو نیکٹا بنی اور اس نے جو بیس نکاتی برورم پتہ ہوا اس کے مطابق ہوتا تھا میں سمیتا حالات جارہاں نیکٹا تو بھی فعال نہیں ہوئی نا شمیل صاحب نیکٹا بھی فعال نہیں ہوئی نیکٹا فعال نہیں ہوئی اور اس پر جو بیس پوائنٹ تھی ہو اس پر گورنمنٹ نے بلکل عمل ترامل نہیں ہوا میں سمیتا ہوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے صرف کام کیا باقی جو گورنمنٹ کے کرنے والے کام تھے جو پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنے والے کام تھے پولیٹیکل گورنمنٹ نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ابھی تک پیچھے سے سپلائی جاری ہے اور جو وجوہات میں کپکے میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر بھی کیا ذمہ داریں پوری نہیں کی گئی ہیں میں سمیتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو کپی کے میں بہت بہتر کام ہوا ہے لیکن اس میں تھوڑا سائی سے کپی کے کو اور جو فاتا ہے ان دونوں کو ذرا علیہ کر کے دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ٹاپ ٹین سب سے زیادہ بھوکے ڈسٹیک ہیں پاکستان کے اس میں سے ساتھ جو ہیں وہ فاتا سے ہیں ملک اکتھار سے مٹھی سے زیادہ چھاچھو سے زیادہ جو بھوک ہے وہ آپ کو جنوبی اور شمالی وزیرستان میں نظر آتی ہے چاگی میں نظر آتی ہے بلوچستان کے زیادہ ازلاح ہیں ملوڈیرہ بھوکتی ہے چاگی ہے اور اس طرح آپ کہلیں کہ فاتا کے ہیں لہٰذا آپ کہلیں کچھ جو تھوڑا سی اس کو الادہ کر کے دیکھیں تو ہمیں جو دہشتگردی بھوکتنا پڑھ رہی ہے کے پی کے میں وہ بنیادی طرف فاتا سے اس کے چیزم راستہ نہیں روکا ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ ریحان عاشمی صاحب کو بھی شامل کریں گفتگو میں ریحان عاشمی صاحب سپلائی لائن نہیں کاٹی جا رہی ہے ابھی مکمل طور پر کامیابی ہمیں نہیں ہو رہی دہشتگردوں کے خلاف اور جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے صوبائی حکومتوں پر کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر عدار نہیں کر رہے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آج کے اس ثانحے پر جس میں قیمتی جانوں کا معصوم پاکستانیوں کی جانوں کا نقصان ہوا اس کی سخت مضمت کرتا ہوں اور ادھاری دفعص کرتا ہوں بدقسمتی یہ ہے میں آپ کو یاد دلاتا چاہتا ہے کہ پچھلے ٹینئور میں جس میں متحدہ کامیابیومنٹ وہ واحد جماعت تھی جو کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیرریزم پالیسی متعارف کرانے کی بات کر رہی تھی اور اس کو ہم نے ڈاکومنٹ کی شیپ میں لاکر اس وقت کی حکومت کے سامنے بھی پیش کیا تھا کیونکہ اس میں کاؤنسلنگ کی بات ہو رہی تھی ریہابیٹیشن کی بات ہو رہی تھی اس میں ریفارمیشن کی بات ہو رہی تھی نساب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی مگر قسمت یہ رہی کہ اس پر توجہ نہیں دی گئی اس کے بعد جناب یہ کاؤنٹر ٹیرریزم پالیسی متعارف کرائی گئی اور تھینکس ٹو پاکستان آرمی کہ جس نے بروقت جو ای پی ایس کے سانے کے بعد ایکشن لیا مگر کیا ہو رہا تھا میں یہ بتانا اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ماضی کی چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب لوگ نیگوزیشن کی بات کر رہے تھے وہ لوگ کے جنہوں نے پیتالیس ہزار پاکستانیوں کو شہید کیا بشمول ہمارے جنرل سے فوجی جوان تھے بے دردی سے لاشوں کی بے رومتی کی اس وقت بھی وہ لوگ ان سے نیگوزیشن کی بات کر رہے تھے ان کو لیجیٹیمیٹی دینے کی بات کر رہے تھے آفس کھلوانے کی بات کر رہے تھے بہرحال اور آرمی نے جب آپریشن شروع کیا تو تمام پولیٹیکل فورسز ان کے ساتھ تھی متحدہ کامیومنٹ واضح سٹینڈ رکھتی ہے وہ واحد جماعتی کے جس نے سولیڈیلیٹی ریلی کا احتمام کیا پاک فوج کے اظہار ایک جہتی کے طور پر جناب پاکستانیوں کا ایک کومن اینیمی ہے اور آج بھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ایک کومن اینیمی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے لے کر تمام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے بی بھی لیکن آج بھی صاحب فوج کے آپ اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں بہت اہتر اقدامات ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان کا اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن جو بیس نکات پر نیشنل ایکشن پلان میں جو بیس نکات ان پر عمل درامت تو اوی فاقی و صوبائی حکومتوں نے کرنا تھا وہ زمداری پوری نہیں ہوئی دیکھیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جب آپ کو پروینشل ایکشن پلان بنتا ہوا نظر آئے سوالیاں نشان لگ گیا جب آپ کو تمام تر نوے روزہ ریمانڈ صرف ایک ایک سپیسیفک پولٹیکل پارٹی اور جو متحدہ قومیومنٹ کے کارکنان کو ہی نوے روزہ ریمانڈ کے اوپر لے جاتے ہوئے نظر آئے تو میں کیا کہوں گا جب آپ کو پتا کہ بریڈنگ گراؤنڈ ہیں ایکسٹریمیس ایلیمنٹ کی جو کہ نیشنل ایکشن پلان کی وجہ جو تھی جو محرک تھا وہ یہ تھا کہ جو ذہن سازی ہے جو سہولت کار ہیں جو ذہنی طور پر ان کو تربیت دے رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو نساب کی بات ہو یہ دیکھیں لانگ ٹرم پلاننگ ہے بسکلی یہ اوور نائٹ چینج نہیں آئے گا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا جو ممبر کا کردار ہے وہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ہمیں علمائی دین کو آن بورڈ لینا پڑے گا ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا ٹھیک ہے حسنی صاحب یہ ایک بڑا افسوسنا واقعہ اس کو جتنا بھی افسوس کی جائے وہ کم ہے میں جاؤں گا کہ اب حالیہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پانچ دن سے فلائٹ آپریشنز بند ہیں مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں اگر عمرہ زہرین کی بات کرے تو وہ بھی مشکلات کا شکار ہے اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ حکومت کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں کیا مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہی حکومت اور کیا جس طرح سے عوام سرکوں پر خار ہو رہے ہیں ان کے احتجاج کی وجہ سے یہ جو ملازمین ہیں اس کا کوئی اور حل نہیں ہے اسی طرح چلتا رہے گا سارا سسٹم زیشن صاحب آپ کی اس پوائنٹ کے اوپر آؤں گا مگر میں چاہوں گا کہ چیما صاحب اور بریان آشمی نے جو بات کی ہے پہلے تمہیں معظمت کرتا ہوں کہ آج جو آٹھ پھر ہمارے اہلکار کو جس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا نیشنل ایکشن پلین کے اوپر عمل ہو رہا ہے مگر جس طریقے سے فلی عمل ہونا چاہیے تھے بیس نکات کے اوپر اس کے اندر کیونکہ یہ پرابنشل گورنمنٹ اور فینل گورنمنٹ کا مترکہ دونوں مل کے جب کام کریں گے تب کام ہوگا مگر یہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو پرابنشل ہے وہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ پوائنٹ اسکورنگ میں رہتی ہے ہمیشہ جب بھی نیشنل ایشیوز کے اوپر ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے چاہے وہ دہشتگردی ہو چاہے وہ ایکانومیکل ایشو ہو چاہے وہ فارن پالیسی ہو چاہے وہ پی آئی اے کا پالیسی ہو آج پی آئی اے کے اوپر بھی جو آج عمران خان نے یہاں پہ آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی آئی اے کیونکہ آپ کا ٹاپک مین آج پی آئی اے میں اس کے اوپر جاؤں گا دیکھیں پی آئی اے کے جو بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حدد داران ہیں جو وہاں پہ ایمپلائز ہیں ان کے ساتھ ہماری لیڈرشپ پرائم منسٹر خود بھی ملے اور اس کے علاوہ پانچ ہماری کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی چار چار گھنٹے کی جس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی اس میں شامل تھے ایک دارہ جو تین عرب روپے اگر ایک مہینی کے اندر اگر جو اتنا جو نقصان کر رہا ہوں دس کرو روپے جس کا روزنہ کا لاس ہو اور اس ادارے کے لیے اس ادارے کو ایک پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کو کہ اسٹریجک ہمیں پارٹنر بھی لیں اس کے لیے جو اس گورنمنٹ نے کوشش کی وہ سولہ فلائٹ سے لے کے فورٹی تھری فلائٹ سے لے کیا ہے کہ پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کی کوشش کی اچھے ہم چھبیس پرسن نے اس کے اندر اس کے لیے کوئی پارٹنرشیب بنایا ہے بار بار ان کو یقین دیانی کرائی گئی کہ ہم کوئی پرائیوٹ آئیز نہیں کریں لوگ صاحب آپ کے اوپر جو اپوزیشن جماعتیں وہ اتراز اٹھاتی ہے کہ آپ ایسے اہم شیف کو ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ایسے معاملات کو لے کر نہیں آتے ہیں یہ سب سے بڑا اتراز آپ کی جماعت پر آپ کی حکمت پر ہوتا ہے پانچ پانچ ہماری رشان پانچ کمیٹی کی میٹنگ ہو گئے ہیں جس کے اندر تحریک انصاف جو آج جو یہاں پہ احتراز کرنے کے لیے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جیکہ والے جو بیٹھے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اسی گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ گورنمنٹ میاں موندوار شریفی سربالے میں جس طریقے سے ایک جمہوری گورنمنٹ ہے آپ کے حقوق کا جس طریقے سے پی ایم ای لین خیال کرے گی وہ کوئی پی ٹی آئی خیال نہیں کرے گی لیکن جو بیٹھے ساتھ چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں مزاقران کا دوسرا دور تو ہوا نہیں ہے تو ہلکی طرف تو ہمیں جاتے ہیں بھی تک صورتحال دکھائے میں مزاقران کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے زیشان مزاقران کے لیے انہوں نے میں چھوڑا ہے آج جس طریقے سے انہوں نے ہمارے منسٹران کے خلاف منسٹرز کے خلاف کیا انہوں نے وہاں کیا آپ بات کریں کہ بھائی یہ جوڈیشن کمیشن ہو یہ اس کا پتا چلنا چاہیے کہ یہ نکاپوش کون تھا یہ مرڈر کیسے ہوئے نکاپوش تو سامنے سو سامنے لے آئے ہیں اس کے مرڈر کیے آپ اس کے مور بلکل بات کریں دو تاری کو ہر تال کیوں نہیں دو تاری کو ہر تال کیوں نہیں آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں میں کریم خیال صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں آپ کے نزدیک کس سارے معاملے کا حل کیا اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں باقی معاملات میں سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ متحد نہیں دکھاتی لیکن جب حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کی بات ہوتی ہے تب یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تینکیو سر آج جو کوئٹا میں جو واقعہ ہوا وہ قابل مضمت ہے اور جو بھی جانے ضائع ہوئی ہے شہید ہوئے ہیں ان پر افسوس ہے اور جو قوم جو جنگ لڑ رہی ہے انشاءاللہ وہ جنگ جاری رہے گی فتح تک مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلا جو ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو ان کی پالسیز جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے واضح طور پر نہیں ہیں کیونکہ ہب آف ٹیررزم جو ہے وہ ساؤت پنجاب میں ہیں جو بھی دہشت گرد ہے وہ ساؤت پنجاب میں کٹھے ہو گئے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ سارے پنجاب میں سات دن سکول بند رہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیررزم ٹیررزم وہاں ہے تب ہی تو یہ چکر ہے جو ٹیررنٹس کو فوق خوف زیادہ ہے اور میاں شہواز شریف کو اکثری قیادت نے ایٹیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا تھا نومبر پچیس کو کہ ساؤت پنجاب میں ایکشن ہونا چاہیے جو کہ یہ نہیں کر رہے ہیں یہ جو ہے ان کی ساری توجہ جو ہے وہ ایک صوبے کی طرف لگا کر اپنے دہشت گردوں کو بچا رہے ہیں یہ ساؤت پنجاب اور بلوستان کے وہ سیکیٹرین پاکٹس ہیں جہاں دہشت گردوں میں خلاف مسلم نون کی حکومت ہے وہ نہیں کر رہی ہے اس کا آپ نے دیکھا آج کوئٹا میں جو بم بلاسٹ ہوا دوسری جو بات ہے کہ پی آئی میں بھی انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے میاں صاحب کی فوٹیج ہے جب پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی کہ ہم کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے روزولٹ ہوتل جو ہے پیس کر پلینز لینے چاہیے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مظاہرے کیے پھر فوٹیج بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں چودری نصاب حضرت صاحب اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اپنے دور میں اس کو پرائیوٹائز کرنے کا سوچ رہی تھی اس وقت وہ جائز تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب بھی اگر یہ حکومت موجودہ حکومت اس کو پرائیوٹائز کرنا چاہتی ہے پھر اب بھی یہ دوست ہی ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مسٹیک ہو اور یہ جو جب عوام نہیں چاہتی ہے پی آئی کے ملازمین نہیں چاہتے تو وہ مس ہینڈل انہوں نے کیا ہے میاں صاحب نے جو دھمکیاں میں جب وہ شہید ہو گئے تھے میاں صاحب نے دھمکیاں دی کہ انہوں نے ہرکال کی کی ہے ان کے جو منسٹرز نے دھمکیاں دی اس وقت تک یہ ڈائلوگ کے ذریعے مسئل آپ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے ابھی ریکوزٹ کیا ہے نیشن اسیمبلی میں اور سینٹ میں اور دس تاریخوں سینٹ میں پی آئی کی نشکاری اور گیس کے جو پرائیسز ہیں اور جو الیکٹرسٹی کے اور جو پیٹرولن پرائیسز ہیں اس پر ہم نے یہ اپوزیشن سینٹ نے جو ہے اجلاس کیا ہے ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں میاں صاحب کا اپنا یہ تحریک انصاف والوں کا اپنا طور تحریکہ ہو سکتا ہے مگر ٹیوریزم کے حوالے سے نون اور پی ٹی آئی ایک ہی پیچ پر ہے کیونکہ یہ فینلی ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ خیبر پشتون خان میں ٹیوریزم کے خلاف کچھ ہو اچھا نون اور پی ٹی آئی اس پر ایک ہی پیچ پر ہے میں سی بے ریسپونس نہیں لیتا ہوں سیما صاحب کا آپ لوگ ہی خدری چاہتے ہیں کہ بہتری آئے کوئی خیبر پشتون خانہ بھی یہی آلات ہے ابھی حاجر صاحب نے جو کہاں سناب نے حاجر صاحب کی حر اپنا درد ہے ایک پارٹی فارغ ہو گئے یہ ایک سب سے نیشنل پارٹی تھی سب سے بڑی پارٹی تھی نیشنل پارٹی جو ایک اندرونے سندھ کی نیشنل پارٹی تو ہمیں حاجر صاحب بریک لگائے آپ حاجر صاحب آپ بریک لگائے نظرہ مجھے بات کر لیں حاجر صاحب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا آپ کو چپونا گا میری باری ہے آپ چپ کریں حاجر صاحب آپ کا آپ تو لور سندھ کی اندرونے سندھ کی این پی بن گئے ہیں یہ آپ کی بیڑ بیڑ لک ہے اور آپ نے بڑی میند کی ماشاءاللہ زرداری صاحب کو لائے فریال تالپور صاحب کو بھی لائے باقی لوگوں کو بھی لائے اور بڑا طرف آتا ہے آپ لوگوں پہ جب آپ بلاول کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے بیسیل کی بات ہے آج کی بات ہے آج پوچھا کہ پی آئیے کے ساتھ کیا ہوا پی آئیے کا ایشو ہے دو ایشوز ہیں مجر اس میں دو ایشوز ہیں ایک جو حاجر صاحب نے بات کی ہے دمکی امیز لہجا مشرف یہاں کا ڈکٹیٹر تھا اور اس نے اس کے بارے میں یہ تھا کہ کرپ نہیں ہے اس نے اکانو میں بھی کافی اچھے کام کیے لیکن جب دمکی امیز لہجا ہوا تو لوگوں نے اس کو بزت کر کے نکال دیا اب جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ پہ یہ سب سے جتنے میگا سکینڈل پاکستان کے ہسٹری میں آئے ہیں وہ ساری گورنمنٹوں کے ملکے بھی مسلم لیگ نون سے آدھے نہیں بنتے جو اتنی کرپ گورنمنٹ ہے اس کے وزراء جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یا آپوزشن میں بیٹھے ہیں وہ دمکی امیز لہجا اور پہلے پرویجر شیر پر کار دیں گے ملاظمین کو کہہ رہے ہیں پر کار دیں گے ان کے سارے وزراء دمکی امیز لہجا وہ آپوزشن کے دیں گے رہے ہیں ملاظمین کو دیں گے رہے ہیں اور اس کے دوسری جو بات ہے issue جو ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی کریڈیبیلٹی کا اشہ ہوں ملک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے پی آئی اے کو پریویٹائز کرنا پریویٹائز ہو کیا جا سکتا ہے نجکاری کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیسے ان کا جو آپ کہلے پرانے جتنے بھی پریویٹائزیشن ہوئی ہے اس میں پتہ یہ لگتا ہے کہ مسلم دیگ نون کی جو شہزادے ہیں اس ملک کے اس ملک کے جو شہزادے ہیں یہ سعودی عرب سے سیکھ کیا ہیں کہ وہاں کی ایکانوں میں بھی بیس ہزار شہزادہ وہاں سعودی عرب کی ایکانوں میں بھی گردن پر بیٹھا ہے یہاں میں ماشاءاللہ شہزادے اور شہزادیاں کافی ہو گئے ہیں یہ شفاقیت نہیں ہے دوسرے شفاقیت نہیں ہے اور جو ایشو ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیچ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں خود رہے ہیں اور اس میں کہیں بھی خود خرید رہے ہیں یعنی ایک ہاتھ سے بیچ کر دوسرے ہاتھ سے خرید رہے ہیں اس پر میں جوابت میں لیکن ایک بریک آفت ہے چیمہ صاحب بریک آفت ہاتے ہیں اور اس پر نظر بزید بات مات کر لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں پھر ہم ایک بات پہ خوششام دیتا ہے بریکتان سے ملے جمشے چیمہ صاحب آپ حکومت پر الزام نہیں ایک ہاتھ سے بیچ کر دوسرے ہاتھ سے خریدنے والا معاملہ ہے یہ کیا جو بتائیں کہ لیکن جو فرانس میں روزبرٹ ہیٹل کی بات ہوتل کی بات ہو رہی تھی اب چار سو ملین ڈالرز کی قیمت نظر آ رہی ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت اگر آج بھی جائیں لیکن یہ چہ ساڑھے تین سو ملین ڈالر میں دو جب ہوتل بیچیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے سو میں سمجھ داؤں ہوں کہ یہ ایسٹس کو انڈر ویلیو کر کے یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ خود اس اندازہ ہوتا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ خود خرید رہے ہیں اور اس میں پیچھے اگر ہسٹری دیکھیں مسلم لیگنون کی مسلم فیملی کی تو یہی نظر آری کے کرپشن زیادہ ہے اور پھر ایک بڑی کہہ رہے ہیں ہم گاٹے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اخصارے سے نکالنے کی بھئی آپ نے ابھی ریسنڈی چار پراجیکٹ بنائے ہیں تین میٹرو آپ نے بنائی ہیں اور ایک آپ نے اورنج بنانے جا رہے ہیں چاروں میں میٹرو لاہور میں روزانہ پچاس لاکھ روپے کا لاز ہو رہے ہیں اب پنڈی ہے تو اس میں لاز ہے اگر ملتان ہے تو اس میں لاز ہے اب ایک اور بنانے جا رہے ہیں ایک طرف تو آپ سے کوئی بھی گورننٹ کارپوشن چل نہیں رہی آپ کی جو بیٹ گورننس کے حوالے سے وہاں کوئی چل نہیں رہی اور آپ نئے تین فیضہ تھی آپ نے قوم پیل کھڑے کر دیئے سو میں کہنا ہی جا رہا ہوں کہ جہاں یہ پیروں کی طرح کے لوگ ہیں کہ جب کوئی آئے تو پیسے لے کے آئے جب جاتے ہوئی کوئی پیسے دے کے جائے سنا آپ نے ساسوں کو انڈر ویلیو کر کے بیچنا رشان صاحب پہلے تو میں کریم صاحب کا جواب دوں گا کہ کریم صاحب نے کہا کہ پی ایم ایلین کی گورنمنٹ سیرس نہیں ہے تو پی ایم ایلین کی گورنمنٹ ہے جس نے ضربی عذاب آپریشن شروع کیا ہے جس نے نیشنل ایکشن پلین لکھایا ہے جو جمہورت میں رہتے ہوئے ملٹی کورٹس لکھایا ہے پاکستان کی سلامتی کی خاطر کہ پاکستان کو امن کی زمین بنایا جائے نمبر ون نمبر سیکنڈ چیز اگر پی ایم ایلین کی گورنمنٹ اتنی کرپٹ ہے تو پھر ٹرانسپرینٹسی انٹرنیشنل اس کی رینکنگ اوپر نہیں بتاتی کہ یہاں پہ کرپشن کم ہوئی ہے بھائی وہ آپ کا ملازم ہے کوئی میگا اسکینڈل اس کا نہیں آیا وہ آپ کا ملازم ہے یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں میٹو کا دیکھیں میری بات سنیں چیما صاحب آپ کریم صاحب کو چپ کرا سکتے ہیں میں آپ کو چپ کرا سکتا ہوں آپ ایسے بات نہیں کریں پہلے میری بات کو خاموشی ہی سنیں دوسری چیز میٹو اگر وہاں پہ آئی ہے اگر وہاں پہ لاز بھی ہو رہا ہے تو وہاں پہ کتنے لاکھوں لوگوں کو فیسلیٹیز ہی جارہی ہے وہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ روزنہ کتنے لوگ ٹریول کریں اور اس میٹو کے اندر اس میٹو کی وجہ سے جو ٹریفک نظام ہے وہ کتنا بہتر ہوا ہے آپ جب تک ریالسٹک نہیں ہوں گے آپ لوگوں کی سیاست کی وجہ سے لوگ آپ کی جمہوریت کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو صرف اپنے مقاصد کی جنگ لڑتے ہیں جو پاکستان کی عوام کی جنگ نہیں لڑتے ہیں آج اگر آپ بات کرتے کہ بھائی اس کی ٹرانسپیرنسی ہو آپ بات کریں کہ بھائی بھائی یہ ٹرانسپیرنس طریقے سے کیسے ہوگا جب آپ کا خود مینی فیسٹو کہتا ہے کہ بھائی پی آئی ہے وگر آپ کی خود مینی فیسٹو میں ہے کہ بھائی جو ادارے جو لاسز میں ہیں اس کو ہم پرائیوٹائز کریں گے اچھا لوٹر صرف ایسے کہ لاسز کی بات کی جائے لاسز کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ایک مثال ہے خاجہ صادر رفیق میں دے گئے تو بہران سے نکالا لاس سے نکالا آپ جوائی ایکشن کمیٹی والے بھی کہتے ہیں کہ خاجہ صادر رفیق کو پی آئی اے دے دیا جائے وہ اس کو لاس سے نکال لیں گے یعنی کہ تنقید یہ ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں نے غلط لوگوں کو احدوں پر لگا رکھا ہے ایک مرحہ کو BEC آج جائے کا یہی سوال بلوت جائے کا دو ہزار دس میں جب پی آئی ہے اس کو پیپلز پارٹی جب پرائیوٹائز کر رہی تھی اسی وقت بھی ایسا ہی احتیاج کیا تھا اس کے بعد تین عرب روپے مانا دس کرو روپے روزنہ پی آئی آئیے لاس کر رہی تھی تب یہ جوائنٹ اکشنگ کمیٹیagar کیوں نہیں کہ ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں جب بھی گورنمنٹ کو بلیک میل کریں گی تو گورنمنٹ کرپٹ گورنمنٹ نہیں ہے کہ انتی بلیک میلنگ میں آئے گی یہ نیٹ اور کلین گورنمنٹ ہے جس کی ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ بہتر ہے عوام کہتی ہے بہتر ہے فارن انیسٹر کہتا ہے بہتر ہے لکٹر سار لکٹر سار اب تی اے کو نقصان سے نکالنے کے لیے جوئنٹ ایکشن میں یہ نقصان سے نکال نہیں پائے پی آئی اے کو تو آج 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 نشان آج پی آئی اے بہتری کی طرف گیا ہے تو ہمیں اسٹریجک پارڈنر ملیں گے اگر پی آئی اے کے اندر سولہ سے تین تالیس فلائل لے کے اگر پی آئی اے کو ہم نے کافی قدر بہتر نہیں کیا ہوتا جو پہلے کنڈیشن دی اگر وہ ہوتی تو آج ہمیں پی آئی اے کے اندر اسٹریجک پارڈنر بھی نہیں ملتا یہ بھی کریڈٹ پی اے ملین کو جاتی ہے اور آج بھی ہم پارڈنر بنا کے اس فلائل کا اس نیشنل کیریئر کا اور ناموں پر کرنا چاہتے ہیں ہماری نیتوں کے اوپر شک کیا جا رہا ہے اور جو لوگ جو ان پولیٹیکل پارٹیز کی باتوں میں آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پی آئی اے کا نقصان کر رہے ہیں گبر میں نقصان نہیں کر رہاں ایشمی صاحب کی طرف چلتا ہوں رہان ایشمی صاحب کی طرف پاتا ہوں دکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ بتائیں گا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اور جیسے کہ دکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بہتری لے کر آئے ہیں پی آئی اے میں اس لئے جیسے ان کو سیڈیجک پارٹنر مل رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح بہتری آ بھی رہی ہے پی آئی کے اندر پہلے تو میں دکٹر صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ دکٹر صاحب کا یہ کلیم کہ پی ایم این این کی گورنمنٹ نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا اس کو سرے سے رد کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپریشن پاکستان آرمی نے شروع کیا کسی پولٹیکل پارٹی میں یا اتنا دمخم نہیں تھا کہ وہ آپریشن شروع کرنے کی بات کرتے ہیں بلکہ گفت و شنید کی بات ہو رہی تھی ان کو اپنے بھائی بنایا جارہا تھا آفیسرز کھلوانے کی بات ہو رہی تھی تو یہ کلیم نہ کریں لیکن آرڈر تو سیف ایک سیکٹیف میں چلتا ہے سرشن شاہد نہیں ابھی کہا تو ریان بھائی آپ اپنے ایشیوز کے اوپر پر پی ایمل ان پارٹی کے بات کیوں روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاک آرمی زیادتی کر رہی ہے تو ہم کس کے پاس جائیں ہم افغانستان میں کسی گورنمنٹ کے پاس آپ کے پاس نہیں رہی ہے آپ مجھے دوکرے ساتھ یہ بتائیں نا ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ نا میں افغانستان جاؤں کسی گورنمنٹ کے پاس آپ کے پاس نہیں جاؤں شبائی گورممنٹ کے پاس نہیں جاؤ تو افغانستان جاؤں تو آپ مامو یہ سیل گورممنٹ ہے جس سیل گورممنٹ کی لیڈرشپ کے اندر یہ اپرشن چل رہا ہے آپ کی آرمی پاس آرمی نے ملے بھی بیٹی تھی اچھا ریحارا شمی صاحب جو شکرا ہے ایم کی ایم کا قوم اسمبلی میں حکومت ان کی بات نہیں سنتی آپ کی اور سیل اسمبلی میں پیوز پارٹی کی حکومت بات نہیں سنتی تو امران خان صاحب کا ساتھ کیوں نے دیتے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ ہاتھ کیوں نے ملالتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو وہی بات کرتے ہیں جو کمل بیش آپ کر رہے ہیں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو مختصر سے ایک بات کو کمل کرلوں راکس صاحب سے مور بات کہی کہ پی آئی اے کو خسارے سے نکالا چلیں آپ کے اس کلیم کو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے پی آئی اے کو خسارے سے نکالا دو سال میں آپ کا ایک کلیم تھا بالکل تھا مگر میں اسے سینڈنگ کومیٹی میں تھا اور ہم نے اس میں وہاں پر بات یہی کی کہ جناب آپ پی آئی اے کو آپ کلیم کرتے ہیں کہ خسارے سے نکالا ہے تو خدارہ یہ قومی اساسہ ہے ایک سال اور رکھ لیں اس قومی اساسے کو اپنے پاس ہی رہنے دیں اور آپ کا کلیم درست تابعت ہوگا قوم آپ کو سلام کرے گی مگر اتنی اجلت میں آرڈیننس کو قانون کی شکل میں لے کر آکے بغیر ڈیبیٹ کے بلڈوز کر دیا گیا منڈیٹ کو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے دوسری بات آپ خان صاحب کی کر رہے تھے دیکھیں پولٹکس is the name of flexibility adoptability tolerance جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ کہیں پر بات چیت ہو خان صاحب کے پر یہ چیزیں نہیں ہیں بڑا اپٹمیسٹک تھا میں ذاتی طور پر بڑا اپٹمیسٹک تھا کہ ہم جو متحدہ کومیومنٹ خائد تحریق الطاہ حسین بھائی گزشتہ تیس سال سے باتیں کرتے آ رہے ہیں کمو بیش وہی بات خان صاحب کی پارٹی لے کر آگے بڑھی ہے مگر ان کا flexible رویہ نہیں رہا ان کا جو انداز تھا آمرانہ موزد کے ساتھ بہت اعتراض کے ساتھ آمرانہ انداز آشمی صاحب بریک کا وقت ہے بریک کا بریک کا باپس آتے ہیں یہی سے لے کر چلیں گے بات چیت کو میں ایک بریک بعد پروگرام میں دوبارہ حضر ہوتا ہے پروگرام میں ایک بار پھر خوش شام دے دے پی آئی اے جو کسی زمانے میں دوسری ائرلائنس کے لیے ایک مثال ہوا کرتی تھی اور ہم نہ صرف دوسری ائرلائنس کو ٹریننگ دیا کرتے تھے بلکہ اپنے قیارے بھی لیس پر دیا کرتے تھے آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کے ملازمین شرکوں پر ہیں اور حکومت کے پاس کوئی بظاہر حل نہیں ہے میں اب بات کرتا ہوں سنیٹر کریم خارج صاحب سے پی بس پارٹس کا لوگ رکھتے ہیں کریم خارج صاحب اس حکومت پر تو تنخید ہو رہے یہ کہ ڈائی سالوں میں یہ کوئی حل نہیں لے کر آپ آئی پی آئی اے کو خسارے سے نکالنے کے لیے لیکن آپ کی حکومت پانچ سال تک رہی اور تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے اور براہ سراحہ بھی گیا آصف زرداری صاحب کی پولیسیز کو بھی لیکن حل آپ کے پاس بھی کوئی نہیں تھا اور آپ لوگ بھی اس کو خسارے سے ناصر نہ نکال پائے بلکہ جو بھرتیوں کا الزام لگتا ہے کہ بیجا بھرتیاں ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگ ختم نہ کر پائے کیا وجہ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹر ٹو دو لیفٹ پارٹی ہے ہماری جو بھی حکومتیں جب بھی آئی ہیں وہ بھٹو صاحب شہید کی ہو محترمہ کی ہو یا ابھی ہماری ہو ہم نے جو ہے نوکنیاں دی ہیں جن لوگوں کو میاں صاحب نے یا پروز بشرت نے نوکنیاں سے نکالا ان کو بھی ہم نے رینسٹیٹ کیا یہ ہمارا ایک شروع سے رائے جب جو 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 پرائم انسٹر تھا اس نے نوکنیاں پر رکھا تو ہم نے ان کو ریگولائز کر دیا سارے پاکستان میں تو پیپلز پارٹی نے شروع سے یہ پالیسی رکھی ہے جہاں تک ہمارے ووٹس اسیملی میں بہت کم تھے اور ہمیں ہماری مجبوری تھی ٹرانزیکشن فرم ڈیموکرسی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ پانچ سال خیر سے گزرے جا اچھے کام بھی ہم نے کیا ہوں گے بہت سے چیزیں ہم نہیں کر پائے ہوں گے تو یہ کیونکہ پاکستان میں جب تک سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب اٹھارویں تنمیم ہو یا دیگر معاملات ہو آپ لوگوں کبھی 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 قوم اسمبلی کے اندر کسی بل میں بھی کوئی مخالفت یا مسئلہ نہیں آیا بڑے آرام سے سارے بل پاس کرواتے رہے ہیں اس پر کیوں نہیں اس میں مسئلہ یہ کہ ایک کمیٹی بنی تھی جس کی میٹنگز ہوئی اور اس میں پی آئی کے انتظامیہ غیر آزر رہی ہے اور مسلم لیگ نون نے ایک ذہن بنا دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں دیں گے ان کے ذہن میں یہ کہ نیشن سیملی میں عدد اکثر ہے تو ان کے پاس ہے سینیٹ میں آئے گا تو یہ بل رک جائے گا مگر پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ جوائن سیشن کر کے ہم کسی طرح اپنی بات بنائیں مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس طرح کے بلڈوز کر کے چلے گی کیونکہ اس میں ان کو ڈیمیج ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ ایک فلیکسبل ہے میاں صاحب اور ان کی جو وزیر ہیں وہ ان فلیکسبل ہیں تو اس وجہ سے یہ سارے مسئلے مسینڈل ہوئے ہیں جو نیتے لوگوں پر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ریاست کا مطلب ہے ماں تو میاں صاحب کا رول وہی ماں کا ہے جو کہ اس کو جھک کر مسئلے حل کرنے ہیں یہ ابھی تک کل وہ زبیر صاحب ایک اچھے آدمی ہیں بات چیت کر رہے تھے اور مشاہد اللہ کی اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تو اس طرح کی انہوں نے دھرنوں میں بھی اس طرح کیا ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے دوسری دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے سپورٹ کی اور اس کے بعد ٹیررزم پر ان کا موقع واضح نہیں ہے میری بات پوری پولیز یہ ہم جو بحث کرتے ہیں یہ پولیٹیکل بحث ہوتی ہیں اور اس میں آداب ہوتے ہیں یہ چیمہ صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ چھپ ہو جائیں یہ آداب مجلس سے نہیں ہے قابل مضمت ہے اور ان کے جو لیڈر ہے ان کی بھی اس طرح کی گفتگو ہے جس کی وجہ سے آج کراچی کے سارے پاکستان میں ان کو کوئی پذیرہ ہی نہیں ہوگی یہ وقت کے ساتھ ان کے دن پیچھے ہوتے گئے ہیں یہ دہشت گردوں کے دوست ہیں پی ٹی آئے والے اور نون والے اور یہ سینٹر ٹو رائٹ پارٹی ہے اور ان کے جو طالبان کے لیے اور باچھا کان یونیسٹی میں وہاں کے جو جو بچے ہیں ان کے والدان نے کہا ہے کہ جو آرمی پبلک میں اور باچھا کان یونیسٹی میں اگر عدالتی کمیشن ہو جو کہ چیف مجلس سے کر سکتا ہے ان میں کاریج نہیں ہے یہ ڈیر فل نہیں ہے یہ ٹیررسٹوں سے ڈرتے ہیں اور یہ آ کر تنقیرے کرتے ہیں کانسٹ پر گھانے گھاتے ہیں اور آج سارے پاکستان میں ان کو جو پذیرائی ملی ہے وہ ان کو قابل مضمت ہے اور گفتو کو بھی قابل مضمت ہے ان کو کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں چپ ہو جائیں میرے کھاسی آپ کا پوائنٹ آگیا آپ لوگ دہشت گردوں کے دوست ہیں آپ لوگ نونی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور کیا ڈرتے ہیں آپ دہشت گردوں سے کہ کوئی ان کے خلاف بات نہیں ہے آپ لوگ کرتے ہیں یہ ابھی جیسے کہ آپ نے سنی ہے گفتو کی سب سے بڑا مسئلہ کے پی کے میں دہشت گردی کا تھا اور دہشت گردی کے خلاف لوگوں نے ہمیں منڈر دیا اور ہم جیتے وہاں پہ کہ لوگوں کا سب سے بڑی ڈیمانڈ ہی امن و امان تھا اور اسے ہم نے بحال کیا ہے لہذا دہشت گردوں کے دوست جو ہیں وہ ہم نے امن بحال نہیں کرتے دہشت گردوں کو دشمن اور دہشت گردوں میں میں ضرور بات کروں گا یہاں پہ اہمکم کے دوست سے بھی اور اپنا حاجہ صاحب سے بات کروں گا اور رمیش گمار صاحب سے بات کروں گا کہ معاشی دہشت گردی کو بھی دہشت گردی سمجھیں اور لسانی دہشت گردی کو بھی اس میں انکلوڈ کریں دہشت گرد صرف مولوی نہیں ہوتا دہشت گرد وہ بھی ہے جو سٹیٹ کے پیسے لوٹ لے وہ بھی دہشت گرد ہے لہٰذا آپ لسانی مذہبی اور معاشی تینوں دہشت گردی کو دہشت گردی میں انکلوڈ کریں یہ کون لوگ ہے صاحب اس میں دیفنیٹی میں میں نے نام لے لیے دو تین نام لے لیے اس میں پی اے اے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پی اے اے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بسیکلی پی اے ایک ایشو کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی انفرمیشن دینے کو تیار نہیں ہے آج بھی اگر اکنامک کاریڈور کی بات کر لیں تو اتنا بڑا پراجیکٹ لوگوں کو یا ایون اپوزیشن کو نہیں پتا کہ یہ پراجیکٹ ہے کیا ایلین جی پاکستان میں ایمپورٹ ہو رہی ہے لوگوں کو آج تک پاکستان ایلین جی کی پرائیس کا نہیں پتا اگر بھائی اتنے بڑے بڑے سعودے ہیں جو اربون ڈالر کے اربون ڈالر کے سعودوں میں اگر آپ عوام کا جو رائٹ ٹو انفرمیشن ہے یہ ایون اپوزیشن کا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا چینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ان کو اکر دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر لوگوں کے ڈاؤٹس پڑے سیریز ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ سڑکوں پر چلیں یا عدالت میں جائیں سڑکوں میں آتے ہیں تو آپ گالیوں دینا شروع کر دیتے ہیں عدالت میں عدالت آپ کی اپنی ہے تو ٹی وی میں جتنے اشتار آرہے تھے شہباشتی صاحب کی ماشاءاللہ تصدیر عبام کے پیسے سے جو پاکستان آپ ٹی وی میں دکھا رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں تھوڑا سا رمیش صاحب سے جواب دیں گے ایک بریک کے بعد ناجرین پروگرام میں دوبارہ حضر ہوتا ہے ایک سپیشل میں ایک بات سے خوش شام دید رکھ کرتے ہیں کراچی کا اور ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے بات کرتے ہیں دکٹر صاحب آپ نے سنا کیا موقف آیا بھی بس پارٹی اور پاکستان تحریک انصاب کے جانب سے اس سے علاوہ ایم کی ایم کا بھی موقف سامنے آیا یہ بتائے گا کہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو مشاہداللہ صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام پس رہے ہیں عوام مشکلات کا شکار ہیں جنہوں نے باہر جانا ہے واپس جن کے ویزے ایسپائر ہو رہے ہیں انہیں صرف حل چاہیے تو آپ مختصرا نہ جاؤں گا کہ آپ بتا دیں کہ کب تک اس کا کوئی حل نظر آ جائے گا اور لوگ مطمئن ہو جائیں اس میں دیکھیں قیلی چیز تو یہ ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ جیسے آج پالپا والوں نے میک ان سے ڈیفرنشیٹ دکھایا ہے ایسے کل اور بھی کچھ لوگ دکھائیں گے کیونکہ پہلے بھی یہ ہر تعل ہو نہیں رہی تھی لیکن اس پر آمیر آج پر خود تنقید ہو رہی ہے دھڑے بن گئے یہ ضرور اس چیز نہیں اس چیز کا ہمیں احساس ہے کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے مگر ہمیں خود زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک ٹرانسپرینٹ لوگ ہیں کتنا بھی یہ لوگ بولیں ہم کوئی جنرل پاشا کی پیداوار نہیں ہیں ہم جھموری لوگ ہیں عوام نے ہمیں الیکٹ کیا ہے جنرل زاکی جنرل زاکی جنرل زاکی پاشا تھا ان کو مل گیا آج بھی لوکل باڈیز ہمیں ایسے نہیں ملی ہے آج بھی کراچی میں الیکشن ہم نے جیتا ہے پی ٹی آئی جو اتنے بڑے جلوس کر رہی تھی وہ نہیں جیتی ہے تو یہ باتیں نہیں کیا کریں دس سال کے اندر پی ٹی آئی کا جو احشر ہوا ہے وہ ان ایمپلائیز نے بھی کیا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا ہے سولہ ائر لائن کے اوپر انہوں نے ویٹ لیز کے اوپر فلائٹ لی پیپلز پارٹی گورن نے یہ نہیں سوچا کہ ویٹ لیز کے اوپر ہمیں کیا جو ہے وہ یہاں کے کاسٹ پڑے گی سنٹی سو ملازم جو ہے جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی انہوں نے اور بغیر مہرٹ کے اوپر اپلائے یہاں پہ جو اپلائے بہت سارے ایشوز ہیں ہم آج بھی چاہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو ہمیں پی آئی اے کا فیچر بہت زیادہ رائٹ نظر آ رہا ہے اور یہ اسی ہمارے ٹینیور کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ اسی پی آئی اے کو کہ کیسے ہی ہے جیسے پی آئی اے پہلے پی آئی کا نام تھا جس پی آئی کے پہلے نے ایمریٹ بنائی اطاعت بنائی قطر بنائی وہی پی آئی آپ دیکھیں گے ایک دنیا کی بیسٹی آئی نام کر کے دکھیں گے ہم امید کرتے ہیں جی ایسا ہی ہوں ہم امید کرتے ہیں وہ کبھی بھی کابیاب نہیں ہوں گے ان کے اعزائم جو ہے کہ ہم گورنمنٹ کو خراب کریں اور اس کے ساتھ اعتجاج کریں آت اعتجاج کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی ان کے ساتھ لوگ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے میں آج بھی کہتا ہوں جائکہ والوں کو کہ آپ آش کے ناکھل لیں گورنمنٹ ایک سنسیر گورنمنٹ ہے جمہوری گورنمنٹ ہے آپ اوروں کے آتھوں میں نہیں کھیلیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں مگر محبت اور تیار سے بلیک مینک سے نہیں بلیک مینک سے ریحانا شمی صاحب میں بس مختصرین ایک چیز درست کرنا چاہوں گا ابھی بات ہو رہی تھی تو میں سینیٹر صاحب کی بات سے متفق ہوں اس کی وجہ یہ ہے کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب یہاں پر دوہزار تیرہ کے الیکشن ہو رہے تھے تو کن پولٹیکل پارٹیز کا نام لے کر دہشت گردوں نے طالبان کی طرف سے سیٹمنٹ آیا تھا کہ جناب ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور دیگر پولٹیکل پارٹیز کے اوپر حملہ کریں گے تو اس وقت ان کی جمہوری اقدار کہاں گئے اس وقت بولنا چاہیے تھے کہ میاں تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں انٹریفیر کرنے والے اور یہ کلیم بھی کہ جناب ان کی حکومت کے بعد تمام چیزیں امن و امان ہو گئی کے پی کے میں کیا کچھ نہیں ہوا جنرل شہید ہوئے لوگ شہید ہوئے جیلے ٹوٹی چرچوں پر حملہ ہوا اے پی ایس کے سانیہ ہوا تو تھینکس رو دا پاکشان آرمی نے اپریشن کیا ٹھیک ہے یعنی آپ تیسوں کی گھرٹکوں سے تلیل لگ رہا ہے کہ پی ٹی آ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ کوئی جمشید صاحب آپ تو اکیلے ہی ہیں لیکن میں آپ سے یہ دیکھیں میں آپ سے یہ مختصر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فلیکشن کے سوچ رکھنی بڑھتی ہے تحریکن صاحب جمہوری پارٹی نہیں ہے وہ پیداوار پارٹی ہے تحریکن صاحب جمہوری پارٹی نہیں ہے تحریکن صاحب آپ لوگ جمہوری پارٹی نہیں ہے جی میں سمیتا ہوں کہ جنرل زیاہ میں میری بات تو سنے میری بات وہ گمل نہیں ہے جنرل زیاہ اور جنرل پارٹی میں بہت فرق ہے آپ جی آپ کا باپ روحانی باپ تو جنرل زیاہ تھا اور شاید جتنی دہشت گردی جتنی طالبان جتنے تو یہ کہاں گے آپ کے کراچی میں جلوش کیونی کراچی میں آپ نے الیکشن دیتی رمیش بھائی بات سننے نظرہ رمیش بھائی میں آپ سے کہنا پناہ کے چاہتا ہوں آپ جو پی آئی اے ہے پی آئی اے کے بارے میں آپ کا کلیم تھا کہ آپ آپ کہلیں کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں آپ گورننس کا بھی ایکسپیرینس ہے بزنس بھی ایکسپیرینس ہے ہمارا جو یہ ہے کہ پاکستان کی آج تمام بڑے ادارے پانچ سو ارب پہ سالانہ کا نقصان کر رہے ہیں پانچ سو ارب کا اور اس میں پہلے سٹیل مل بند ہو گئی اب پی آئی اے بند کر رہے ہیں اور ساتھ آپ جو کلیم دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور پی آئی اے ایک اور ائرلائن لاش کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سو ہمارا کلیم یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کو چاہتا نہیں تک رہی آپ سے بزاری یہ ہے کہ اگرمیش بھائی ایک فکرہ سن لینا ایک فکرہ سن لیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو کہیں کہ آپ کے پاس آپ کی اگلی اگلی آپ کی چالیس نسلوں کے پیسے ہو گئے ہیں اب آپ پیسے کمانا چھوڑ دیں یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے کہ سارے شہزادے ملکوں لیں سارے منابنی کی زندگی رہا ہم آپ کو ہم آپ کو کرپ شہ سے پاس رکھیں گے آپ سیٹس کو پاڑ دیئے ہیں ہم سیٹس کو پاڑ دیئے ہیں ہم آپ کو کرپ ہمیں دے ہیں آپ کرپ ہیں باز آجیں باز آجیں شیش شیمان صاحب کریم خالد صاحب ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسافروں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آنا آجیں نزی شان ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ